اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیس میں فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے تحریری حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ دوہزار اکیس میں قرار دے چکی ہے کہ بینچرز کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بول نیوز تیب بلوچ تیب بلوچ مزید کا اپ ڈیٹس ہے اس حوالے سے جیب تومیر سویلینز کے ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا گزشتہ سمات پر حکم نامہ جاری کر دیا گیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کیس میں فل کورٹ بینچ بنانے کی جو درخواست ہے وہ اب مسترد کرتی ہے سپریم کورٹ دوزار اکیس میں قرار دے چکی ہے کہ بینچ کی تشکیل کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کا ہے اور چیف جسٹس بطور مارسٹر آف روٹر بینچ کی تشکیل پر فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں موجود حالات میں فوجی عدالتوں کے کیس میں فل کورٹ بینچ تشکیل دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے وہ سامنے گرما کی تحتیلات کے بحث تمام ججز بھی اب دستیاب نہیں ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے لیے نو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا جس میں سے دو ججز نے جو ہے وہ جو بالکل اپیل کو مسرد کر دیا